سردیوں کا موسم تھا جنگل میں چاروں طرف برف گر رہی تھی سبھی پخشی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر برف کے مزے لے رہے تھے اسی جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے انڈوں کے ساتھ رہتی تھی ٹونی چڑیا کافی غریب تھی ٹونی چڑیا کا گونسلا بھی ٹوٹا پھوٹا تھا وہ ہمیشہ اداس رہتی تھی اور سوچتی رہتی تھی کہ جب میرے بچے انڈوں سے باہر نکلیں گے تو میں اپنے بچوں کو اتنی سردی میں کہاں رکھوں گی کاش میرے پاس بھی ایک اچھا سا گھر ہوتا یہی سوچ سوچ کر ٹونی چڑیا ہمیشہ اداس رہتی تھی ایک دن ٹونی چڑیا کے مند میں خیال آیا کیوں نہ مٹھو سیٹھ سے کچھ پیسے ادار لے کر اپنا گھر بنالوں اور جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو اسے واپس لٹا دوں گی ایسا سوچ کر وہ مٹھو سیٹھ کے پاس جاتی ہے مٹھو سیٹھ جی مجھے کچھ پیسے ادار دے دو میرے انڈوں سے میرے بچے باہر آنے والے ہیں میں ان کے لیے گھر بنوانا چاہتی ہوں اگر میرے پاس گھر نہیں ہوگا تو میرے بچے ٹھنڈ میں مار جائیں گے ارے ٹونی چڑیا کچھ دن پہلے ہی تو میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے وہ تو ابھی تک تم نے واپس نہیں کیے جاؤ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہے بیچاری ٹونی چڑیا اداس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے ٹونی چڑیا اپنی بہن مینو چڑیا کے پاس جاتی ہے مینو بہن دروازہ کھولو اور باہر آ کر میری مدد کرو میں بہت مسیبت میں ہوں مینو چڑیا اپنے گونسلے سے باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ٹونی چڑیا اتنی سردی میں اپنے انڈوں کے ساتھ باہر کھڑی ہے ارے ٹونی بہن اتنی سردی میں تم یہاں کیوں آئی ہو کوئی مسیبت آ گئی ہے کیا ہاں مینو بہن آج برف کافی گر رہی تھی میرے انڈے برف سے بیگ کر خراب ہو رہے ہیں اسی لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں کچھ دن آپ میرے انڈے اپنے گونسلے میں رکھ لو جب برف گرنا بند ہو جائے گی تو میں اپنے انڈوں کو لے کر چلی جاؤں گی ارے ٹونی بہن کیا کہہ رہی ہو میں تمہارے انڈوں کو کیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہوں کہیں تمہارے انڈوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے نہیں نہیں میں نہیں رکھ سکتی تمہارے انڈوں کو اپنے پاس تم یہاں سے چلی جاؤ سونی چڑیا کافی نراش ہوتی ہے اور وہ جنگل چھوڑ کر جانے کا سوچتی ہے وہ جا رہی تھی تب ہی راستے میں اسے کالو کوئہ دکھائی دیتا ہے وہ کالو کوئے کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے کالو بھئیہ کیا آپ میری مدد کریں گے میرے انڈے برف کے کارن بیگ کر خراب ہو رہے ہیں آپ اپنے گوصلے میں کچھ دنوں کے لیے میرے انڈے رکھ لو جب میں اپنا نیا گھر بنا لوں گی تو اپنے انڈوں کو لے جاؤں گی کیوں نہیں کیوں نہیں ٹونی بہن آخر اس سردی کے موسم میں تم اپنے انڈوں کو کہاں رکھو گی تم چنتہ مات کرو اپنے انڈے مجھے دے دو میں انڈوں کو سمبال کر رکھوں گا سونی چڑیا خوشی خوشی اپنے انڈے کالو کوئے کو دے دیتی ہے کالو کوئہ چڑیا کے انڈے اپنے گوصلے میں رکھ لیتا ہے سونی چڑیا اپنا نیا گھر بنانے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے دن اور رات گزرتے گئے آخر کار ٹونی چڑیا اپنے لیے بہت ہی پیارا سا گھر بنا لیتی ہے وہ کالو کوئے کے پاس آتی ہے وہ کالو کوئے سے اپنے انڈے لیتی ہے اور اس کا دنے وعد بول کر اپنے گوصلے کی طرف چلتی ہے تو دوستو اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ رشتے خون سے نہیں بنتے بلکہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں جب تک احساس زندہ رہتا ہے ہمارے رشتے اور پیار زندہ رہتا ہے